بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے انگنہ جرود و سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کی اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو بہت ہی خاص مسئلے کے اوپر ہے یعنی کہ پیٹ جن دوستوں کا بڑا ہوا ہے تند باہر کو نکلی ہوئی ہے پیٹ کے اوپر اضافی چربی ہے تو پیٹ کی اضافی چربی کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹانگوں پر اضافی چربی ہے جسم کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ اضافی چربی چڑ گئی ہے اگر گلٹی بھی کوئی بنی ہوئی ہے تو بھی یہ نسخہ جو ہے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ ان عورتوں کے لیے بھی لا جواب نسخہ ہے جن کے بریسٹ سائز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے ہیں مٹاپے کی وجہ سے بریسٹ سائز کا جو ہے سائز بڑھا ہو گیا ہے لٹک گئے ہیں ڈھیلے پڑھ گئے ہیں تو ایسی عورتوں کے لیے بھی یہ نسخہ جو ہے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو یہاں پر آپ دوستوں سے چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکتے ہیں دوستو آپ نے آج تک پیٹ کو کم کرنے کے لیے بڑی ہوئی تند کو کم کرنے کے لیے بہت سارے نسخہ جو ہے وہ عزمائے ہوں گے تو ہمارا آج کا نسخہ بھی ایک مرتبہ لازمی عزمائے دیکھ لیں ایک مولی سی چیز ہے انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی تند جو ہے وہ بلکر ختم ہو جائے گی پیٹ کی چربی جو ہے انشاءاللہ خارج ہو جائے گی اور جن عورتوں کے بریسٹ سائز زیادہ ہیں وہ بھی اس وجہ سے کافی پریشان رہتی ہیں اور گرمی کے موسم میں جو ہے پریشانی اور زیادہ بار جاتی ہے تو اس نسخے سے بھی بریسٹ سائز جو ہے بڑے ہوئے وہ بلکر انشاءاللہ اپنی نارمر حالت میں آ جائیں گے ان کی اضافی چربی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کا ڈھیلہ پن بھی ختم ہو جائے گا نسخہ سادہ سا ہے عام سا ہے صرف آپ لوگ اس کو اگر گھر میں بنا لو تو صرف ایک رتی جو ہے اس کی صبح اور ایک رتی اس بھی شام کو آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے تازہ پانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جسم کی اضافی چربی جو ہے وہ چند دنوں میں ہی خارج ہو جائے گی تو نسخہ پیارے دوستو آپ لوگ نوٹ فرمالیں نسخے کے لئے آپ دوستو نے لینا ہے پانچ طولے کلمی شورا کلمی شورا پانچ طولے مبولی سی چیز ہے سستی سی ہے اس کے علاوہ ایک کلو آپ لوگوں نے لینا ہے تازہ بھنگ تازہ بھنگ میں آپ نے پانچ طولے کلمی شورا کو رکھ کے اس کو جلا دینا ہے جب بھنگ جل جائے تو کلمی شورا جو ہے وہ مدبر ہو جائے گا تو اس مدبر ہوئے کلمی شورا کو آپ نے پیس کے بریگ پیس کے رکھ لینا ہے اور صبح شام ایک اک رتی اس کی تازہ پانی کے ساتھ آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے ایک بار لادمی اس نسخے کو استعمال کریں گھر میں ٹرائی کریں آپ کے بریسٹ سائز جو بڑے ہوئے ان پر اضافی چربی ہے وہ اللہ کے حکم سے بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا باہر نکلا ہوا پیٹ وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ سلم اور سمار نظر ہو گئے اور آپ کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا امید ہے پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ بھی بھی موسیقی